موسیقی 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 پیجاما کے اندر سے جو چھپائے ہوئے تھا اچانک گر گیا کہتا ہے یہاں ریوالور لایا تھا دونوں کو مارنے کے لیے لیکن آپ کی باتیں سن کر میں قسم کھاتا ہوں آج سیہ کارے کرنا چھوڑ دوں گا مجھے تھاکورجی سے دکھچا دلوا دیجئے صحیح میں تھاکورجی مانو سدھا رکھیں تیسری گھٹنا وہ لکھتے ہیں نادر گھٹنا سے رکھچا چکت سک کے روپ میں میں بیکنٹھ پور سارن پرکھنڈ میں انہیس سو چھاچھٹ میں پدستہ پھت تھا بھینکر باڑھ آئی پیارے پور مٹیاری مسرک چھتر میں باڑھ سہائے کا کارے کرنے ہی تو سماہ ہرتہ ایوم سویل سرجندوارا یا چھتر دیا گیا تھا باڑھ سے ایوم ناو سواری سے اتنتر ڈرتا تھا کبھی بھی ناو کی سواری نہیں کیا تھا پتا جی نے کہا نوکری چھوڑ کر چلے آؤ بنسی نامک ناوک جسے کافی انبھو تھا ناو کھینے کا ایوم ساتھ ساتھ اس کے پتر کو بھی سواستہ ٹیم کو آدیش دیا ناو چلانے کا انہیس سو انہتر کی بات تھے باڑھ سہائے کارے کرنے کے لیے سواستہ دل کے ساتھ چل پڑا بھے لگتا تھا جدھر دیکھتا تھا پانی ہی پانی پانی کا پرواہ تنتر ٹبر ایوم بھینکر تھا میں نے ایسا انہو پہلے کبھی نہیں کیا تھا تھا کرجی کا نام کرنے لگا سام ہو گئی اچانک میرے ناوک نے کہا حجور ناو کھینہ ہمارے لیے اسمبھا ہو گیا مجھے رتاندھی ہوتا ہے میں اور گھبڑا گیا پھر ناوک نے کہا میرا پتر ناو چلائے گا کچھ ڈھاڑس ہوا کچھ دور جانے کے بعد اس کا لڑکا ناو میں گر گیا اور بہت جوڑ سے کھاپنے لگا میں نے کہا ناوک سے اسے کیا ہو گیا بنسی جو ناوک تھا کہا اس کو ہمیسا مرگی آتی ہے سب ہی گھبڑا گئے اس نے کہا ناو کو بھنے دیجئے کچھ دوری کے بعد ناو جھاڑی میں فس گئی یہی تھاکور جی کی انکمپا تھی ہم لوگ بچ گئے یہ نام دھیان اور اسٹبرتی کرنا سمیسے جیون رکھچک کا کارے کرتا ہے چوتھی گھٹنا سونے کا سکھا ہمارے چاچا جی سری ہیرہ لالدہ سہ پرتی رتک تھے کلکتہ میں کچرا پاڑا میں رہتے تھے میں ان کے ساتھ دیو گھر گیا تھاکور جی کے سمکچھ سری ہیرہ لالدہ سہ پرتی رتک سری ہرینندن دا پرساد سہ پرتی رتک یا میں بیٹھا ہوا تھا تھاکور جی کے مخارویند کو سب ہی اولوکن کر رہے تھے اکسمات سے سی تھاکور جی نے ہیرہ دا سے کہا اے آما کے پانچتہ سونے کا سکھا دیتے پاریس چاچا سری ہیرہ لالدہ نے کہا ہاں میں دوں گا ستسنگ گیٹ کے نزدیک آئے تو چاچا جی نے مجھ سے کہا اور کہا آپ ابھی تھاکور جی کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے میں آپ سے دکچھا لوں گا آپ دے سکتے ہیں سری ہیرہ لالدہ تنت پرسند ہوئی دکچھا ہوئی دکچھا پرن ہو جانے کے بعد اس گجراتی بیٹھ نے کہا تھاکور جی نے آپ سے پانچ سکھا مانگا ہے میں بھی وہیں تھا سرون کر رہا تھا پانچ سکھا کا کرے کیا اس بیٹھ نے اور ہیرہ لالدہ سکھا کو لے کر تھاکور جی کے سمیب گئے اور دیا تھاکور جی اتنت پرسند ہوئی تھاکور جی آدیش دیتے ہیں اور سویم پورا بھی کرتے ہیں way to success perform any humanitarian service with a sullivan regard to the love lord keep an alert inquisitive eye of intelligence and this the way to achieve success message volume third page number 115 پانچویں گھٹنا عوض بن گیا آج سے 42 ورس پورو میں چکتصہ پربھاری کے پد پر بیکنٹ پور پرکند دیگھوارا دوباؤلی سارن جلہ میں پدستہ پھٹ تھا تھاکور جی کی انکمپا سے سوچ پریویش تھا اچھی خیاتی تھی گروہ بھائیوں کی سنکھیا نگنی تھی سنائے سنائے بڑھ رہی تھی میرا ستھان آنترن پلامو جلہ گڑوا میں ہو گیا پراتمک سواشت کے اندر میرال میں تھا کٹھین چھتر تھا پہاڑ جنگل جھاڑ سے بھرا ہوا تھا بہت چنتت ہو گیا بھاو کھوکر میں نے ستسنگ دیوگھر پتر لکھا میں نے بیہار سرکار کے ہاں پیروی نہیں کیا یا وشواص کر کے تھاکور جی جو کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا دس پندرہ روج پسچات پرتیتر آیا تمہارے جانے کے بعد کوئی دوسرا پدہ دکاری تمہارے اسطحان پر آئے گا آج جو تمہیں کٹھنائیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں اسے بھی جھیلنا پڑے گا سوارتھی مت بنو دھائر دھارن کرو اچھا پریویس بنائے گا یا ابدھ بن جائے گا یہاں سے دوسری جگہ جانا نہیں چاہوگے اپنے سہ پرتیرتک سری ہنینندن پرساد کو اپنی کٹھنائی سے اوگت کر آیا انہوں نے کہا تھاکور جی کی وانی ہے دھائر دھارن کریں آپ کا منگل ہی منگل ہے سو بھاگی بس پرم پج بردہ کا ڈالٹن گنج کیچ کی ڈانک بنگلہ میں آگمن ہوا میں بہت چنتک تھا جنگل ایوم پہاڑی جگہ لے کر میں نے سری سری بردہ کے سمکچ سبھی کٹھنائیوں کو رکھا پرم پج باد سری سری بردہ نے آسواسن دیا تھاکور کے بھکتوں کا کبھی اقل لیاڑ نہیں ہوتا آپ دھائرے رکھ کر سری سری تھاکور جی کا کارے کریں سردھا نشتھا کے ساتھ اپنی کٹھنائیوں کا کھیال نہ کر کے تھاکور جی کی کارے میں لگ جائیں آپ کا ستھانانترن ہوا ہے لیکن تھاکور کا کارے کرنے کے لیے ہوا ہے ہر کارے میں سفلتہ ملے گی سفر فار ہیم ویدھ لونگ انڈیورنس ان انٹیلیجنس سینسیر پرفارمنس ان فیوچر ویل اپروچ یو ویدھ دیس آف ہیپی انڈومنٹس میسیج والون تھرڈ پیج نمبر نائنٹی فور اتنت پرفلت ہوا اتنت نشتھا کے ساتھ کارے کرنے کا سنکل پلیا سری کلدیپ مصرا اکلوانی گڑھوا کے نجدیک رہنے والے ہیں وہ میرے بچوں کو ٹیوسن پڑھانے آتے تھے نت صبح وینتی پرارتھنا کے سمیں کبھی کبھی آ جاتے تھے انہوں نے کہا سر کس کی پوجا آپ لوگ کرتے ہیں میں نے انہیں یاجن کیا وہ دکھشت ہو گئے آج میں سہ پرتی رتک ہیں اس طرح اچھا پریویش بننے لگا گر بھائیوں کی سنکھیا رتک سنکھیا بڑھنے لگی سرکاری آدیس کے نسار بہت سندر اسپتال کا بھی نرمار ہو گیا سری رخوویر پرساد گڑھوا نیواسی اچانہ کی گیارہ بجے راتری میں گھوڑائے ہوئے پہنچے میرے پتا جی کی حالہ تتینت گمبیر ہے وہ بہوث ہیں گائے کا بچڑا اس پرس کرایا جا رہا ہے ڈاکٹر تھا ہے پتا جی کو دیکھنے چلیے من میں سوچا یہاں کا پہلا کال ہے وہ بھی سیریس کنڈیسن روگی نہیں بچے گا جانا ٹھیک نہیں ہے پھر بھی مانوتہ کے ناتے جانا تھا بھاو کھو کر گیا روگی کے اگل بگل میں بہت بھیر تھی دوہ لکھ کر غویر کو دے دیا اور کہا آگامی کل صبح تک ہوس میں آجائے تو خبر دینا پھیز دے رہا تھا میں نے نہیں لیا یہ کہہ کر کہ روگی کی حالت خراب ہے صبح میں خبر آیا کہ روگی ہاتھ پتر ڈاکٹر اید اکمار گپتہ سے ہو گئی پورے سہر میں چرچہ کا وصے بن گیا یہی نہیں پنہ تھاکور جی کی اسیم انکمپا سے پتر ویدت پرساد کی سادی دواری کا پرساد کی پتری سے ہو گئی اس طرح پورا گڑھوہ عوض بن گیا سبھی پریوار دکشت ہو گئے انتھم گھٹنا میں بتا رہا ہوں ان کی پرکشہ پریکٹیکل پرکشہ ایمیبیس کی چل رہی تھی ایک ایک روگی ایک ایک بیڈ پر تھا ایکسٹرنل ایکجامنر ڈاکٹر مدھوسودن داس بیہار کے تدکالین نامی فیجیسین تھے وہ پٹنا سے آئے تھے ان کا نام سن کر سبھی بدیارتی ہڑکم ہو گئے تھی سفلتا پانا بہت مسکل ہے اپنے آونٹت روگی کی پرکشہ میں پتا چل گیا تھا کہ کس کو کون سی بیماری ہے مجھے پتا نہیں چلا تھا کیونکہ میں دیر سے ایکجامنر سن حال میں آیا جھبڑا کر میں من نام کرنا بہت تیزی سے پرارم کر دیا تھا کور جی آپ ہی سہارا ہیں ہمارے بگل کے بیٹ سے ایک بیت تیارتی سے ایک جام نر میں پوچھا تمہارے روگی کو کون سی بیماری ہے اس نے ترنت کہا ڈائیویٹیج میل ٹیس کا روگی ہے سوگر کا روگی ہے پون ایک جام نے پوچھا کس آدھار پر کہ رہے ہیں کہ یہ سوگر کا روگی ہے سامنے جو ٹیسٹ ٹیوب رکھا تھا اس سے جانچ کیا ہے پرک چھارتی نے کہا نہیں جانچ کیا ہے اس سے نسکرس نکلتا ہے کہ تم کو پہلے سے کسی نے پرسن کا اتر بتا دیا ہے یا کہہ جیرو مارک دے کر فیل کر دیا یا دیکھ کر مجھے بھائی لگنے لگا میری اس تھی کیا ہوگی کیونکہ مجھے پہلے سے پتا نہیں تھا کہ میرے آونٹیت روگی کو کون سی بیماری ہے تب تک پر ایک چک پہنچ گئے ڈاکٹر مدسودن داس میرے سمیپ آگئے پوچھا مان لو تمہارا روگی برانک چل اسٹما کا بیڈ پر ہے بینا پوچھے بینا آلہ لگائے صرف چہرہ کو دیکھ کر تم کو بتانا ہے انسپیکشن کر کے چہرہ کا کون سا سمٹم ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ برانک اسٹما دم کا روگی ہے یہی تمہارا ریجلٹ ریسائٹ کرے گا میں بہت گھبڑا گیا تھاکور کا اسمرن کرنے لگا اسی بیچ ڈاکٹر داس نے کہا اگر نہیں بتاؤ گے میرے پرسن کا اتر تو ایسا تھپڑ تمہارے ناک پر ماریں گے تمہارا ناک کرے گا اس سے میں ڈائیگنوز کر لوں گا کہ برانک اسٹما کا کیس ہے میرا جواب سن کر ڈاکٹر داس اتینت پرسن ہوئے انہوں نے ڈاکٹر سینہا انٹرنل اگزامنر سے کہا یہ لڑکا خوب جانتا ہے اچھا نبھو ہے پتا چلا مجھے سرواز انک پرابت ہوا ہے یہاں تھاکڑ جے کی اپار کرپا ہی تھی ساتھ پتی فروری دو ہزار پندرہ پیج سنکھا چھبیس ستائیس اٹھائیس اور انتیس سے جائے گروہ